بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس میں ہم احساس پروگرام میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس اس مٹھی کی اس قوم کی اس معاشرے کی کچھ احساس ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم آئے ہیں آج جو معروب معالج ہے لوردیر کی جو کسی بھی تاروک کا محتاج نہیں ہے اور یہاں وہ مشہور ہے ڈاکٹر ویٹامنڈی ویٹامنڈی کے نام سے وہ مشہور ہے کیونکہ بہت عرصہ سے تقریباً دوہزار پندرہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے ویٹامنڈی کے اوپر وہ کام کر رہا ہے اور اس کے وہ لیکچر دے رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ ویٹامنڈی انسانی صحت کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے آج ہم اس سلسلے میں آئے ہیں ان کے پاس کے ویٹامنڈی کی ضرورت اتنی زیادہ لوگوں کو احساس ہوئی ہے ان کے بارے میں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ لاغور میں صوبہ پنجاب نے پہل کر دیا پاکستان میں انہوں نے ایکیڈ میں قائم کر دی ہے اس سلسلے میں تاکہ عوام میں آویرنس آئے اور ویٹامنڈی کو پہچانے اور ویٹامنڈی ہے کیا اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ پہلی ضرورت تھی کہ بھی جائے کیلئے لیکن چلو پہل کر گیا پنجاب اس لئے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انسانی جسم کو جو انتہائی آپ ضروری قرار دیتے ہیں ویٹامنڈی کو ویٹامنڈی ہے کیا چیز تاکہ لوگوں کو پتہ چلی کہ ویٹامنڈی کس چیز سے بنتی ہے ویٹامنڈی خدرتی چیز ہے یا کوئی دوا ہے آج جو جیسا چین چار دو آزار اکی سے آئے ریڈ سنوں کیونکہ آپ نے بہت اپریشیٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے دو آزار پاندر میں اس پر بہت پروگرام کیا تھا آہ رولا پاکستان کے خدمت کرنا ہے آئی سی ملک میں ہم رہتے ہیں آہ کیونکہ ہمارے پاکستان ایک صورت ملکے اپنے بھون ویٹامنڈی کی بات کی ایک چیز یہ ویٹامنڈز نہیں ہے یہ سیکو سٹیرائیڈ ہارمون ہے جو آہ انیس سویکیس میں ایک انگریز نے جب چوہو کو دیا آہ مکن تو وہ چوہوی کے نظر کم تھی اس کا ٹارگیٹ نظر تھا تو جب اس نے مکن دیا تو وہ چوہو کی نظر بھی صحیح گئی اور تقاطر بھی ہو گئی پھر جب اس نے دوبارہ اس کو ببل کیا یعنی گرم کیا دوبارہ ٹنڈے کیا تو جب اس نے چوہو کو دیا تو اس کے نظر چلی گئی مگر وہ تقاطر رہ گئی تو اس نے لیبل کیا کہ یہ دی ہے سبسٹانس دی کا نام دیا کہ یعنی یہ کوئی چیز دی ہے پھر انیس سو بتیس میں کیونکہ بون ویٹامنڈ جو ایجاد ہوا ہے تو اس میں کافی سائنٹس کا رول ہے تو اس نے وہی دوبارہ تجربہ رہی پیٹ کیا کہ وہ چوہو کو مکن دیتے تھے اور دوب میں بیٹاتے تھے تو وہ تقاطر بھی اور نظر بھی صحیح تو اس نے کہا کہ یار اس میں تو سنشائن ویٹامن ہے بون ویٹامن ہے پھر دو آزار پانچ میں اس کے پھرو لوگوں نے بھی ایسا شروع کیا کہ وہ دوب میں بیٹھتے تھے اور مکن کھاتے تھے تو اس کو سمارٹ ویٹامن کا نام دیا پھر یہ دو آزار پانچ میں ابھی ابھی اس کو سی کو سٹیرائٹ ہارمون کا نام دیا کہ بھئی یہ ویٹامنز نہیں ہے کیونکہ ویٹامن اور ہارمون میں فرق ہے کہ باڑی میں ویٹامن کم مقدار میں ہوتا ہے ہارمون زیادہ کہ یہ تو ہڈیا اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ ہڈیا تو بنا بنا دیتا ہے مگر باڑی میں ایسے سلحولیاں نہیں ہیں جس کی اوپر اس کا اثر نہیں ہے تو یہ وہ سو سال پہلے ایجاد ہوا ہے اور اس کا جو ابھی یعنی ان جو سائنٹسٹ ہے ابھی تو سمارٹ ان دی ورلڈ کیونکہ دا ہول باڑی نیڈ سن لائٹ جس پار ہل دی لائپ پر سسٹی یعنی سات سال کے لئے انسانوں کو چاہے کہ وہ سکن پر دوپ مگر اس ابھی اس کو یہ پتنی ہے کہ سکن میں کیا چیز ہے کہ اس سے یہ ہارمون ڈی بنتا ہے تو یہ اللہ کا شان ہے کہ ہمارا تو خوبصورت میں پاکستان ہے اسلام اکمل کنٹی ہے سنی کنٹی ہے تو یہ سن لائٹ آکے یعنی سورج سن لائٹ ہے جیسے کہ یہ سن لائٹ ہے تو یہ سن لائٹ یعنی سورج ہے سورج تو یہ اس میں شوائے ہوتے ہیں تو اسا اپنی ناظرین کو دکھائیں اس میں اس میں آلٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں ایک اے ہے ایک بی ہے ایک سی ہے تو اے وائلٹ کرنا چاہیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے فریکوینسی چار سو تک ہے سی کنٹروورشیل ہے جو ابھی تک کوئی کہہ رہے کہ کارنی اجازب کرتا ہے کوئی کہے دے کہ اوزوم لیر او بی دا بیس تے تو جب وہ ریز سکن پر ڈاریک پڑے گرمی والا تو اس سکن میں سیون ڈائی ہائیڈو کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس سکن میں ایک چیز بنتا ہے جس کو کیمیک النام پریویٹ آمنڈی تری ہے پھر وہ جگر میں پہنچ کے وہاں ڈی ٹو اور پھر وردو میں آکے وہاں سے ہارمون ڈی بنتے ہیں جی ناظرین ڈاکٹر صاحب بات کرتا ہے لیکن یہ جو سورج ہے سورج خدرتی طور پر سورج کی شواہوں کی بات کرتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس پر وہ بات کر رہے بھی اور اللہ ایک چیز دنیا میں اسی پیس ست جو صحت کی مسائل ہے جو دل کا اٹیک ہے شوگر ہے یعنی جو انسانوں نے انسانوں میں صحت کے دوپ کے نڈالنے کو یہ تقریباً اسی پیس ست یہ اب ختم کر سکتے مگر پاکستان تو ہمارے اسم ملکے تو ہمارے تو ار وقت تقریباً اٹیک سے لے کر بلدستان جیسا میں آپ کو آپ میں خود کہا کہ پنجاب پنجاب میں تو ضروری ہے مگر کے پی کے میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اپریل سے لے کر ستمبر میں آہ اٹیک سے لے کر گلگل بلدستان تب دوب میں یہ آلٹرا وائلڈ بیریس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پیرا کی یہ جو بون ویٹامن ہے ہارمونڈی اسکتیم کام کرتے ایک ہڈیوں کا طاقتور نہیں سر باڈی میں کوئی ایسے جگہ نہیں ہے جس پہ اثر نہیں یہ ہارمونڈی ہے جس ناٹ بون ویٹامن دنیا میں جو استعمال تین فکشن ہے جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں دوبارہ آہ ڈاکٹر صاحب ایک اہم اور ضروری بات پر آہ وہ کہہ رہے تھے وہ اپنا بات آگے آہ لے جانا چاہتے تھے آہ ان کو ذرا توجہ سے سنیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے مشہوروں سے اور ان کے جو لیکچر ہے ان سے آپ کو فائدہ بھی ٹکر اللہ میں میرا راک فاروق ہے نام میں باجاور سے ہو پاکستان میرا پھوری دنیا کو چیلنج ہے جیسا بھی کرونا ہے تو کرونا ایک انفکشن ہے وائرس ہے اب اس وائرس سے پہلے تو یہ کیا آیا ہے دوبارہ کیا آٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے اہم جو سنلائٹ کی فوائد ہے تو دنیا میں لوگ جو بہر میٹامن استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ میرا کوہد مدابیت صحیح ہو اور مجھے ڈپریشن نہ ہو جی جی بون کوئی خراب نہیں کرتا ہے تو یہ تو اللہ کا شان دیکھے کہ اب یہ آہ جو سنلائٹ ہے تو اس کی جو یہ ریز آتے ہیں تو اس کو ڈی ریز کہتے ہے تو یہ سکن پر جب پلتے ہیں تو وہ بون ویٹامن بناتا ہے تو وہ باڈی میں کیا کم کرتا ہے کلشم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لئے دانتوں کے لئے سیل سے ویٹامن مگنشیم جذب کرتے ہیں تو مگنشیم جب پاکستانیوں میں کم ہو جاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مقتلا ہو جاتے ہیں ڈپریشن سوچتے ہیں اس کے پیروںrench میں جلن آتا ہے اس کی دل دلگتا ہے جیسا مجھ میں نہیں تا تو میرے بال سپید اس کو چکر آتا ہے غسے کرتا ہے ڈپریشن خودکشی کرتے ہیں بچے باتیں نہیں کرسکتے ہیں زت کرتے ہیں اور پیروں میں جلم یاداش کمزور ہو جاتے ہیں اور دل دڑکتا ہے زیادہ اور اس کی نیند خراب ہوتے ہیں اور سردد اور مو کا ذائقہ اور تیسری اہم جو چیزیں جب بون ویٹامن کم ہو جائے تو باڑی میں زنگ کے استعمال صحیح نہیں ہو جاتے تو قدرتی طاقات کم ہو جاتے ہیں ایک وجہ دوسری ہے کہ یہ جب آپ کرونا ہے یہ جو سنلائٹ ہے اس کی اردگی جو صبح سے حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں تو جب یہ سنلائٹ ہو سکن پر پڑے تو یہ دو چیز اور کرتے ہیں ایک لیٹسیڈین کو زیادہ کرتا ہے اور دوسرا لیمپوسائٹ تو یہ دو چیزیں بھی مین کیلر ہے اگنس مایکرو آرگنیزم انکلوڈنگ کرونا یعنی جو جراسی میں جیسے ہوا ایرس پیراسائٹ ہے تو دوگ میں درکٹر صاحب آپ کے باتوں کا مقصد یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی سنلائٹ سے ہو اس کا تعلق ہے سر ابھی جتنا تخطیق ہوا ہے سر اس جنہ میں ابھی جتنا تخطیق ہوا ہے کہ سو لوگوں میں اگر بون ویٹامن کے ڈیپیشن سی تھے تو اس میں باون پی ست لوگ مر چکے ہیں اور جن لوگوں میں ویٹامن ڈیپ پورا تھے تو ان میں سو میں سے دو پرسن لگے ہیں آپ کے پاس پورے ملک سے ہم دیکھتے ہیں یہ بچے جو ہم نے دیکھی مریض جہاں جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں بہت دور دور سے بہت زیادہ تک کے ہوئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مریض مختلف ملکوں کے مختلف حیصوں میں لے گئے ہوتے ہیں لاکھوں کے اس پر خرچہ ان کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس کے علاج کیلئے کمار بستا ہے اور ان کو علاج کرواتے ہیں اور بہت سے بچے ہم نے دیکھ لیے کہ وہ ٹک ہو گئی اس کا ریاض کیا ہے سر بات ہے نا پہلے میں تقریباً بیس سکر میں کہ میرا سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ ان کے پنجاب میں بھی لوگ بیمار ہیں سن میں پوری دنیا میں مگر یہ سن لائٹ میں خدا کے لئے بیٹا کریں کہ اس پہ دارک دوب پڑے اور بون ویٹامن لوگوں کو پتہ نہیں یہ پچھتر سے کم نہیں ہونا چاہیے ار چودے دن کے بعد دوبارہ کم ہو جاتا ہے اور جب آپ سکن پر دوب ڈالتے ہیں تو کولیسٹرول کانا چاہیے دوسرے اگر کوئی مسلمی ویٹامن ڈکاتا ہے کیونکہ وہ لاور میں ابھی ایک ڈاکسر اب اس کو اللہ جنب دے اس نے اکسپلین نہیں کیا کہ اگر آپ مسلمی ویٹامن ڈکاتے ہیں تو دوب میں پھر بیٹا منا ہے کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں اور سر میں نصیب پڑ جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے مگر بون ویٹامن پچھتر سے بے رخص پہ ہونا چاہیے پچھتر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایک سو پان سے کم ہو رہے دوب سے تو بشمار بنتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر اگر آپ مسلمی ویٹامن ڈکاتے ہیں یہ کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں اس پہ بہت غور کرے تو دوب میں پھر نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور آہ اگر آپ مسئولی ویٹامنڈی کہاتے ہیں نہیں بیٹنا چاہے اگر آپ قدرتی کہاتے ہیں جیسا انڈوں میں ہیں جیسا جوسز میں ہیں ٹماٹر میں ہیں انڈوں میں ہیں الوگان میں ہیں تو پھر زیادہ نہیں ہوتے ہیں وہ انڈی دوسری ہے کہ آپ نے کہا کہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں دوسر ار بیماری کا ایک نام ہوتا ہے کیونکہ بیماری تو اصل بیماری کا ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ اگر کل بیماری آیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس آپ اس کا علاج کرے بس ختم جیسا میں دل کا آہ ڈاکٹر ہو جیسا آپ کہہ دے کہ آٹیک کیا آتا ہے کیونکہ آٹیک شوگر اور فالج یہ دنیا میں کبھی کسی دردوں سے نہیں آتے ابھی تک میرے ساتھ چودہ ہزار پیشن ہیں چودہ ہزار آٹھ ہزار بڑے لوگیں پنجاب سے بھی ہے سن سے بھی ہے سٹیلی سے بھی ہے اور دو ہزار بچے ہیں انہوں چودہ ہزار لوگ کو تین لوگ کو انعام بھی ملے ہے کیونکہ لوگوں نے میرا بہت خوبصورت نام لکھا ہے میں اس پہ خپا نہیں ہو رہا ہوں پاگل ڈاکٹر ویٹامن ڈی ڈاکٹر یہ ویٹامن ڈی ڈاکٹر پاگل ڈاکٹر پورا دنیا چینج کرنے کا ایک دن گوی لوگ کولیسٹرول ٹائیں گے اور دوب میں بیٹھیں گے تو سر دیکھو اگر آپ سن لائٹ نہ ڈالے تو وہی کولیسٹرول ہوتے وہ زیادہ ہوں کے ہارٹ اٹیک کرتا ہے جیسا ابھی بچے ہیں پاکستان میں تو اس کو جو معذور بچے کہتے ہیں یہ معذور نہیں ہے اس کی ہڈیا کمزور ہے اس کو ریکٹس کہتے ہیں ریکٹس پوری اور ٹی بی دو سو بہتر سال پہلے یہ انگریز ہو کہتے تھے تو اس کو وہ دارکنس ڈیزیز کہتے تھے اور پاکستان میں پاپٹان اس کو زبردست نام دیا کہ سورے پر شویہ سایا ہوا ہے تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جب دوب ہو تو ہم سائے میں بیٹھتے ہیں تو یہ جو انسانوں نے انسانوں میں صحت کی مسائل ڈالے ہیں میں کسی سے انسان کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کرو خواہوہ میرے کسی کیوں نہ ہوں کیونکہ دوب سے نہ ڈالنے کے وجہ سے گرمی میں صحت کے جو مسائل ہیں دنیا میں میں کسی کے ساتھ راضی نہیں ہوں اگر کسی کے ساتھ کوئی ثبوت ہے تو میرا اپن چیلنج ہے کہ مجھ سے بات کریں بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا جی ناظرین بات یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کے باتوں کا نتیجہ ہے جو اس کا آخری ریزلٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ دوب سے قدرتی طور پر دوب کے شواہوں سے آپ ویٹامنٹی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کرونا جو ہے اس کے بچوں کی بھی اس میں بہت کچھ نہیں یعنی نبتے میں کم از کم تین بار تیس منور تو بیٹھنا چاہیے کوئی نہیں مرتا ہے تو ادنا کرونا آئے گا دیگر کوئی بیماری لگے گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مختلف صبحوں سے پاکستان کے مختلف حصوں سے وہ بیمار آنگے لیتے ہیں اور بہت سے بیمار ہم دیکھتے ہیں خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ ٹھیک ہو کر چلے گئے ہیں آپ دیکھیں گے ہماری پروگرام میں بھی آپ کو ہم شارٹ دکھائیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ ٹھیک کس طرح ہو گئے کیونکہ لاکھوں روپہ انہوں نے خرچ کی ہوئے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر ایک دپا بھی آتا ہے تو میری خیال میں ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ ٹیک نہ ہو گیا ایک تو خدرتی اللہ تعالی کا وہ کام ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہوتا ہے سر میں سوری ایک میں دیکھو ہڈیاں سولہ سال کے بعد ہڈیاں خود کمزور ہونا شروع ہو جاتے تو ایک پیس سد ہڈیوں کی طاقت ختم ہو جاتے مرد حضرات میں چیپ ایسد خواتین میں تیس سال پہ مندب پوچھے تو ہڈیاں کے ڈینسٹی مضبوطی آر چیپ ایسد خواتین میں بارہ پرسن خواتین میں ختم ہو جاتے ہیں اور چیپ پرسن مردوں میں اور پچاس سال پہ پھر اسٹیپورو سے تو جو ہڈیاں اگر ایک دستے کے ساتھ لگ جائے اور یا وہ کمزور ہو جائے تو دوبارہ وہ تو کبھی سینے ہو جاتے ہیں دکٹر صاحب کے باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مرد کو لدائن دوائن اللہ الموت دکٹر صاحب کے پاس وہو علاج ہے جو قدرتی دور پر ہے انشاءاللہ ہماری سرسل ریڈ کو فری میڈیسن بھی دنیا میں کہتے تھے نا کیونکہ نارم الخوراک چاہیے جیسا ہمارا حدیث ہے کہ آپ جو مرد حضرات گنتے ہوئے تہنوالا حصہ ظاہر کیا کرے پھر منسلواتا تیار خوراک دے تو بھی چربی آپ کیسے بن کر سکتے ہیں دوسرا سوابی کاب پر دوپ نہیں پلتے تھے کیونکہ جو غار میں سو رہے تھے تو اس کا ایک مو شمال کے طرف دوسرے جنوب کے طرف تو قرآن کی تواسیل ہے کہ اگر اس غار کا مو مغرب کے طرف ہو تو اس پہ تین سال نو سال سال اگر دوپ پلتے تو یہ بجنا ہے تو ہمارے پاکستانی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہر مرد بھی کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے معنی خیز اور نتیجہ خیز باتوں پر اپنے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ہدایت کے مطابق اگر ہم چلیں تو ہمارے حصیت کے لئے بہتر ہوگی جنہ جنہ آئندہ کیلئے ہم ہماری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح پھر بھی آئیں گے اور آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے مشوری دیں گے ڈاکٹر صاحب اجاتھ چاہیں گے موسیقی